اسلام علیکم نظریہ کی ضرورت نظریہ پاکستان کی اساس اور عیسائی ترقیبی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور میں نے نظریہ پاکستان کی اساس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو لیکچر دے چکی ہوں آج جو پڑھیں گے آج کے لیکچر میں اس کی ڈیٹیل کچھ ہوں سبق نمبر ایک پاکستان کی نظریہ تھی اساس میں دو قومی نظریہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی ارتقاء کیسے ہوئی اقساسیت احمد خان اور دو قومی نظریہ مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ آج جو ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے میں ان کی مختصرا آپ کو ہے تعریف بتاؤں گی پھر اس کی اہمیت اور پھر آخر میں جو ہے ہم کتاب میں اس کی باقیتہ ریڈنگ کریں گے عزیز تلوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو انگریز تھے وہ تجارت کی غرص سے برسغیر آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ اتنے خاص حکومت اور سلطنت کے دزام امور جو زیادہ امد طریقے سے نہیں چل رہے تو انہوں نے کیا کیا کہ آئیسہ اس جو ہے مسلمانوں کی حکومت کو مختلف علاقوں سے ختم کیا اور یوں جو ہے بلاخر ایک دن ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہندوستان میں جو جمہوریت کی ہندو چوتھے یہ نیاب نعرہ لگاتے تھے کہ ہندوستان میں جمہوریت کی حکومت کی جائے لیکن اصل میں ہندو کا جمہوریت سے مراد یہ تھا کہ یہاں پر ہندو کی اکسیریت ہے تو ہندو کی حکومت قائم کی جائے شروع میں جو تھا مسلم اقابرین کی کوشش رہی کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں سے بریسغیر کو ازادی دلائے اور سب پھر آخر میں مل چل کر ہندو اور مسلمان مل چل کر بریسغیر میں رہیں کیونکہ بریسغیر میں جو تھے بہت سی اقوام آبادتی لیکن لیکن دو قومیں ایسی تھی جو تعداد میں زیادہ تھی ہندو اور مسلمان دونوں اقوام کی تحزیب اور ثقافت ایک دوسرے سے مختلف تھی ہندو بہت سے بطر کی پرستش کرتے تھے جبکہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ہندو اپنے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے جبکہ مسلمان دفن کیا کرتے تھے ہندو کانے میں گوشت کا استعمال کرتے تھے جبکہ یہ مسلمانوں کی تھی ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھ دیتی تحزیب میں اختلاف دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا دو قومی نظریہ کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف عدوار میں شخصیات کا اور ان کے جو ہے افکار کا مختصن جائزہ میں پیش کرتی ہوں اس میں آتے ہیں سیدہ مخان نے سب سے پہلے ہندو اردو تنازع کی منا پر دو قومی نظریہ کی استعمال کی اس نظریہ نے مسلمانوں میں ایسی ایسے جذبے کو ابھارا اور ایسی قیادت دی جس میں تحریک ازادی کو جلا بخشی ڈاکٹر علام اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلک کیا جائے لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے لئے پنجاب سندھ سرحد اور بلوجستان کو ملا کر ایک تیاست قائم کی جائے اب آتے ہیں ادھر کے مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ کی طرف سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں کہ مسلم لیگ اس کی بنیاد کیسے پڑی تو انیس وی صدی کے آغاز تک برسغیر میں آزادی کی حمایتی صرف ایک تحریک تھی آل انڈیا کانگریس لیکن برسغیر کے مسلمان ایک ایسی سیاسی پلیٹ فارم کے متمنی تے جہاں سے وہ اپنی آواز تمام دنیا تک پہنچا سکے اس مقصد کے حصول کے لئے تیس دسمبر انیس سو چھے کو شاہ باغ ڈاکہ کے مقام پر آل انڈیا محمد ان ایڈوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس نواب وکار الملک کی سربراہی میں ہوا اور یہاں مسلمانوں کی ایک الگ جماعت آل انڈیا مسلم لیک کے قیام کا آغاز ہوا مسلم لیک کے پہلے صدر آغا خانتے اور بعد میں مولانا محمد علی جوہر نے سبس کتاب شائعہ کی جس میں مسلم لیک کا منشور درشتہ برسغیر میں مسلمانوں کے عظیم روحنما قائدی آزم نے انیس سو تیرہ میں مسلم لیک میں شمولیت کا اعلان کیا انیس سو سولہ میں قائدی آزم مسلم لیک کا صدر منتخب کیا گیا اتدام جو تھے قائدی آزم ہندو مسلم اعتحاد کے حامی تھے لیکن ہندو کے طرز عمر سے مایوس ہو کر انہوں نے شائعر مشرق علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کی حمایت کی اور مسلمانوں کے لئے الگ آزاد وطن کا مطالبہ کیا اور یہ آزاد وطن برستغیر کے مسلمان مسلم اکسیلیت علاقوں سے مل کر بننا تھا اور یوں قائدی آزم کی جو ہے انت تک کوششوں سے جو ہے ہمارا ملک پاکستان چودہ سنیس سو سنیس سو سنیس کو وجود میں آیا اب آتے ہیں ہم کتاب میں اس کی ریوڈنگ کی طرف میں اس کی ریوڈنگ کروں گی امید ہے آپ نے یہ مختصر جو میں نے اس کی تعریف کی اسی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی دو قومی نظریہ ارتقاء یعنی اس کی منیاد کیسی پڑی دو قومی نظریہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہمیں جنوبیش ہیں میں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی جیسا کہ میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ انگریس کس طرح تجارت کی غرص سے آئے اور انہوں نے بریصغیر پر قفضہ کر لیا بریصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار آٹھویں سری اسوی تک آغاز میں قائم ہوا اور انیس سو اٹھاون میں اور اٹھارہ سو اٹھاون میں آخری مغل فرماراما بہادر شاہ زفر کی بازولی تک جاری دہا اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثیرت اپنی جو ہے مسلم اور غیر مسلم ریایت انصاف سے پیش آئی مغل خالدان کہ آخری حکمرانوں میں بیشتند نااہل تھے ان کی ناہیلی کا فائدہ انگریز تاجروں پر مشتمل اس انڈیا کمپنی نے خوب اٹھایا جو بتتریش پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی سرسید احمد خان اٹارہ سو سترہ میں دہلی میں پیدا ہوئے اپنی عملی زندگی کی ابتدائی بہتر حفاظت کر سکتے لیکن بعد میں پیش آنی والے حالات واقعیت کی روشنی میں سرسید کو نہ صرف اس سوچ پر نظر سانی کرنی پڑی بلکہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو بھی ترک کرنا پڑا سرسید احمد خان پہلے سیاسی رہنمات جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلاف کی وجہ سے زیادہ عرصے تک سات رہنا ممکن نہیں ان کے خیال میں تبدیل اٹھارہ سو ستاون میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندو نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی ہندو اردو کی مخالفت مہد اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑی اور اس کا عربی فارسی رسم ان کے لئے قابل قبول نہ تھا مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ اٹھارہ سو پچاسی میں ایک ریٹائٹ انگریز افسر اے او ہیوم میں ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی اگرچہ یہ جماعت ہندو اور مسلمان دونوں کی یکسر نمائدگی کا دعویٰ کرتی تھی مگر اس پر ہندو کا غلب آتا اور اس کی بیشتر پالیسیا اور مطالبات مسلمان کے مفادات کے ایک سر منافی تھی جب سرزید احمد قان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمان نے اپنی ایک الگ سیاسی جدجہ شروع کی جس کا مقصد انگریز اور ہندو کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا جب کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت رائش کرنے کا مطالبہ کیا تو مسلمان کے ایک وفت نے 1906 میں اس وقت کے انگریز وائس رائے اور لار منٹو سے شملہ میں ملاقات کر کے ان سے مسلمانوں کے لیے جداغانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اسی اصول کے تحت اپنی نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکے انڈی نیشنل کانگریز اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مقالفت کی نہ صرف یہ بلکہ انیس سو پانچ میں جب بنگال کی صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنا پر دو صوبے میں تقسیم کر دیا گیا تو ہندو نے اس ویسلے کی محض اس وجہ سے مقالفت کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسان میں مسلمانوں کی اکثیر قائم ہو گئی تھی ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی اور انیس سو چھے میں آلین مسلم لیگ کا قیام عمل میں لائیا گیا مسلم لیگ نے انیس سو چھے سے لے انیس سو اٹھائیس تک دو قومی نظری کہتے ہیں اندوستان کے مسلمانوں کی متوفادات کی تحفظ کیلئے جہد و جہد کی انیس سو اٹھائیس میں اندوستان کی تیمہ سیاسی جماعت و ایک مشترکہ اجلاس منرکد ہوا جس میں ہندوستان کے لیے ایک متوفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئے اس غرض سے ایک کمیٹی قائم پہی گئی جس پہ ہندو اور کانگرس رہنماؤں کی اکثیریت تھی اس کمیٹی کا سربراہ کانگرس کا ایک رہنماؤ موتی لان نہر تھا اور اس نے جو ریپورٹ پیش کی اسے نہر ریپورٹ کے کہتے ہیں اس ریپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات و مفادات کے سراسر منافی تھی نہر ریپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کیلئے ختم کی روہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہندو اکثیر کے تحت مسلمان ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں اس اہم موڑ پر قادی اعظم نے فرمائی یہاں سے ہمارے راستے جردہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمان اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کہ ہندوستان کو تقسیم کے بغیر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے مگر ہندو اکسیرت اور کانگرسی زومہ کے مسلمان مخالفت روئیے نے انہیں اس بات پر مجبور کہ وہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لئے اکالک اور آزار مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کرے انیس سو سینتیس میں ہندوستان میں صوبائی سملوں کے انتخابات منقض ہوئے ہندو اکسیرت صوبوں میں کانگرس نے کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں کانگرس نے اپنے حکومتیں قائم کی ان کے دور اقتدار مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور نائن سافیہ زور پکڑ گئی جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئیں اس طرح دو قومی نظریہ پاکستان نے جنم لیا تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اور آج کا جو ہمارا لیکچر یہی پر ختم ہوتا ہے وقت کی کمی کے باعث کچھ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ آپ کو پیش نہیں کر سکتے لیکن امید ہے جتنا پیش کیا ہوگا اس